اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں بنا رہی ہوں ہائی وی اسٹائل چکن کڑھائی اور یہ بہت آسان ریسپی ہے اور یہ تھوڑے سے انگریڈینٹس سے بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے آدھا کلو چکن اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ڈیڑھ کھانے کا چمچ بھنا ہوا اور کھٹا ہوا زیرہ ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ بھنا ہوا کھٹا ہوا دھنیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لائل میرچوں کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ کالی میرچوں کا پاوڈر نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں ہسپس آئی کا اور اب یہاں پہ میں ایک کھانے کا چمچ لیزر نیزر کا پیس ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً 20 سے 30 منٹ کے لیے رکھ دوں گی میرینیشن کے لیے آدھے گھنٹے بعد اب یہاں پہ میں کڑھائی میں ڈال رہی ہوں چار ٹیبل سپون آئل میں نے فلیم کو جو ہے وہ میڈیم پہ رکھا ہوا ہے اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں چکن جس کو ہم نے میرینیشن کیا تھا اور اب میں اچھے سے اس کی بنائی کر دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے فلیم میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ آئے فلیم پہ پھر جل نہ جائے دس منٹ بنائی کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاری مرچیں چار عدد اگر آپ زیادہ مرچیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اب میں جو ہوں وہ پھر سے اس کی بنائی کر رہی ہوں جب تک کہ مرچوں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور بنائی کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ٹاماتر ڈال رہی ہوں چاپ کیے ہوئے میں نے تین ٹاماتر لے کر چھوٹے ان کو چاپ کر لیا تھا اگر آپ کے پاس بڑے ہوں تو آپ دو ڈالیے گا اور چلکے کے ساتھ ڈالیں یا چلکے کے با خیر یہ آپشنل ہے اور اب میں اس کی جو ہے وہ پھر سے تھوڑی دیر کے لیے بنائی کروں گی اور تھوڑی دیر بنائی کر دینے کے بعد اس کو میں لو فلیم پہ جو ہوں وہ رکھ دوں گی پکانے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سگل جائے اور اس ریسپی میں پانی تو نہیں جاتا لیکن اگر آپ کو لگے کہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آدھا کپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ بعد اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا بن کے جو ہے وہ تیار ہے کڑھائی اور اب میں جوں اس کا فلیم آف کر دوں گی فلیم آف کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں نیبو کا رس اور میں نے پاس دو چھوٹے نیبو تھے تو میں نے دو نیبو کٹ کے ڈالے تھے اور اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ ایک ڈال دیجئے گا اور اب آخر میں میں اس کو نیبو کے رس کو مکس کر کے اچھے سے اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹر ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی thank you for watching this video اللہ حافظ